پیج ہامن بھائی جو کہ کر رہے ہیں کھیت میں کام تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں جائشی رام بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو آجا اور بھی اب بارس کی ضرورت ہے یا نہیں جو ہم کھیتی کر رہے ہیں یہ کتنے ٹائم تک چلتی ہے ہماری یہاں پہ دوستو یوٹیوب پر اور نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پاکستان کا لڑکا بورڈر کے راز کر کے انڈیا چلا گیا ہے اس میں بتایا جارہا وہ تھرپار کر کا ہے تو آپ بھی تھرپار نمسکر ریو ریان جائشی رام کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آسا کرتا ہوں اگر دم مست ہوں گے تو ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی کاج کے ایک اور نیویلوگ میں دوستو صبح کا ٹائم ہے گوڈ مورننگ اور ابھی گاؤں میں تھا اور لگا تار تین چار دنوں کے بعد کل جا کے ہماری یہاں پہ بارس رکی ہے تو بھائی بارس میں کوئی کام بھی نہیں ہوا لاسٹ ویڈیو ہم نے کسنا جنمائی سٹمی کی پوسٹ کی تھی تب بھی بارس تھی تب ہم گئے تھے ویڈیو بنائی تھی کہ کسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے بتانا تو صبح کا ٹائم ہے اور یہ کچھ ہوئے بھائی آج جا کے آسمان جوان کتھلا کھلا ہوئا ہے تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو بارس کے بعد گاؤں کی اچھے چھے ویو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو ابھی میں آیا ہوں کھیتوں کے طرف اور سب سے پہلے ہمیں ملے یہاں پہ جھامن بھائی جو کہ کر رہے ہیں کھیت میں کام تو یہ ہے بھائی صاحب کا کھیت تو فصل وغیرہ دیکھو اچھی ہوگی بارس کے بعد تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں جائشی رام بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو بارس وغیرہ کیسے ہے نیکس لے وال ہو گئے نا آجا اور بھی اب بارس کی ضرورت ہے یا نہیں اور ابھی یہ نکال رہے اس کو نیڈان بولتے ہیں نا نیڈان کے بعد ایک اور بارس چاہیے نا تو بھائی ابھی کل بارس تو تھی وہ کتنے دن تین چار دن چلیے نا چار دن چلیے نا بھائی چار دن ہمارے یہاں پہ جو لگاتار بارس چلیے تو اس میں تو بھائی کام ہوا نہیں ہوگا نا اس میں کام نہیں ہوا کام بند تھا تو ابھی بھائی دیکھو نکال رہے ہیں نیڈان تو اب اس کے بعد فصل ہمارے یہاں پہ جو بیچ میں جو گھانس وغیرہ ہوتا ہے اس کو نکال دیں فصل جو اوپر اچھا مطلب ہوتا ہے اچھا جامن بھائی یہ کھیتی کر رہے ہیں یہ کتنے ٹائم تک چلتی ہے ہمارے یہاں پہ یہ چار مہینہ چار منتھ جب بیج بھائی کے بعد چار منتھ چلتی ہے نا چار پانچ منتھ ہے نا لگاتا رہے سے اس کے بعد جب فصل وغیرہ نہیں ہمارے یہاں پہ جو مسینری وغیرہ زیادہ ہے نہیں فصل وغیرہ اس کی جو صفائی وغیرہ وہ کس سے کرتے ہو فصل کی جو صفائی وغیرہ جو اسے کٹتے دھان وغیرہ نکالتے ہو وہ کس سے ہوتے ہیں ہوا کے ذریعے زیادہ یہاں پہ تھریسر وغیرہ وہ پہلے تو نہیں ابھی کم ہے نا لیکن ہے تھوڑی کم 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 ڈیجیٹل دور ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کیا اتنی زیادہ مسینری ہے نہیں اسٹارٹنگ سے جو پرانے جو بھی ہمارے بزرگ تھے پرانا سسٹم جو بزرگ کرتے آرہے ہیں سیم ہم بھی وہی کر رہے ہیں تھریسر وغیرہ وہ تو ہیں لیکن کم ہے پہلے کیا تھا جو بیج کی بوائی ہوتی تھی وہ زیادہ تر ہمارے یہاں پہ اونٹھوں اور گدھوں بیلوں پہ ہوتی تھی وہ اونٹھوں پہ آج بھی کرتے ہیں لیکن کم لیکن ٹیکٹر آج کل یہاں پہ کچھ زیادہ ہی دکھنے کو آپ کو بوائی کے ٹائم ملیں گے یامن بھائی کے خیت کے بعد آ چکاں اپنے خیت اور یہ دیکھو چار پانچ دن لگا تربارس کے بعد ہمارا خیت کچھ اس طرح ہو گئے دھان چیک کرو کتنا اچھا ہو گیا ہے باقی ایک چیز کی کمی ہے باجرا اس سائیڈ نہیں ہوا ہے یہ سائیڈ والا یہاں پہ پورا باجرا تھا لیکن باجرا تو نہیں ہوا ہے دوسرا فصل جو وہ اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے یہاں تھرپارکر میں جو ہم فصل ہوگاتے جب پک جاتا ہے مارکیٹ کی طرف بیچنے کے لئے لے جاتے ہیں تو اتنا ہمیں ریٹ نہیں ملتا جو تل کا فصل ہے اس کا ریٹ ہمارے یہاں پہ اچھا ملتا ہے جو کالا تل نہیں ہوتا وہ اور یہ دیکھیں ہریالی یہاں پہ بکرے وغیرہ وہ بچ چر رہے ہیں اور سبھا کے ٹائم کا ویو ہے اور سامنے دیکھو دھروں پہ ہریالی لازٹ ٹائم آپ کو میں نے بولا تھا بھائی کچھ اس طرح ہریالی ہمارے یہاں پہ ہو گئے دھروں پہ گائی وغیرہ جو جانور وغیرہ وہ بھی بچارے چر رہے ہیں کھیتوں میں اس طرح بھائی جو ہم پڑی آپ کو میں نے بولا تھا بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہی چائی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو بھائی بن رہے چائی چا جا کیسے ہو صحیح ہے صحیح ہے یہ بھائی بن رہے چائی بھائی بھائی اس طرف دیکھیں جو پڑی اور یہ بن رہے چائی خیتوں میں بھائی کام کر کے تھک جاتے ہیں تو بھائی چائی بناتے ہیں تو یہ بن رہے چائی کتنے دن میں کتنے ٹائم چائی بناتے ہو چاہ نو بجے یا تین بجے دو ٹائم ہے نا دن میں بھائی دو ٹائم چائی بناتے ہیں موسیقی 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 بعی اس میں بتا جا رہا وہ تھر پاکر کا ہے تو آپ ہی تھر پاکر کے رہنے والے ہو بتا ہو آپ کی ، سائٹ کا ہے یا نہیں تو ڑی تو حیث میں نے بھی سنی ہے نکس گڑی تو ہاں بھائی کڑی تو ہمارے سائیڈ میں رہتے ہیں کوئی ہمارے سائیڈ میں required ہماری سائیڈ میں جو نگر پاکر ہے یہاں پر کافی کڑی رہتے ہیں تو ہوگا بھائی کہ کوئی مشٹیک سے چلا گیا ہوگا زیادہ تو مجھے اس بارے میں نہیں بتا ہے کہ کڑی ہے یا نہیں نیوز میں تو اس میں زیادہ کولی رہتے ہیں تو چلا گیا ہے بتا نہیں کس مسٹک سے گیا ہے بتا جارہ گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا انڈیا کی تھی یا یہاں کی تھی کہ اس سے ملنے گیا تھا رات کے ٹائم ان کے جو گھر والے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے بھگایا مسٹک سے وہ چلا گیا انڈیا تو یہ کچھ نیوز ہے ہمارے سائیڈ میں بھائی کولی کافی رہتے ہیں بھائی بارس کے بعد ہمارے کھیت میں کچھ ایسا فصل ہو گیا ہے ابھی تک سبزی تو نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے جو سبزی ہوتی ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ادھر دیکھیں ہمیں گھانس لے کے جاری بکریوں کے لیے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو بھائی ابھی پہلے جو ہمارے یہاں پہ سبزی ہوتی ہے تو ابھی ہمارے چون رہی ہے بی جہاں تھے دیں تو یہ دیکھو اس کو میاں بولتے ہیں سندھی میں اور لوکل لینگوی ڈھاٹکی میں اس کو تین سی بولتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بھائی کھیتوں میں ہمارے یہاں پہ ہو گئی سبزی تو چھوٹی ہے اس کی زیادہ جالی ویل جو زیادہ بڑی ہو جاتے ہیں بڑی بڑی جو ہے تین سیاں اس کے اندر ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ چن رہے ہیں اس کی بنائیں گے آج سبزی سب سے پہلے جو سبزی ہیں اس کی بنائیں گے اور اس کے بعد جو وارٹر میلون چھوٹے چھوٹے کارلنگیاں جو بولتے ہیں اس کی بھی سبزی ہم بناتے ہیں وہ ابھی نہیں ہوئے پھول جو ویلن اس کے لگ گئے ہیں دوستو میرے پیچھے آپ یلو کلر کا ایک پودہ کھیت میں دیکھ رہے ہو تو یہ آپ کو میں دکھانے کوشش کرتا ہوں تو آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کیا ہے یہ دیکھیں دلپ دکھنے میں اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری لوکل لینگویج ڈھاٹکی میں اس کو جو گیڈا بولتے ہیں انگلیس میں اڈانڈوں کیا بولتے ہیں اور اس کا کیا یوز ہے آپ بتاؤ ہماری یہاں پہ دیسی ڈاکٹر سن ویلیجز کے وہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے تو اس میں یوز کرتے ہیں تو اس کو لوکل لینگویج میں جو گیڈو بولتے ہیں تو اس ٹائپ سے اس کے فلاور وغیرہ ہیں زمین کے اندر سے ایسے اگتا ہے آپ کے ایریے میں ایسا پودہ ہوتا ہے یا نہیں تو جو اس طرح کی جو پیڈن ان کے سائیڈ میں ایسا ہوتا ہے بھائی دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے جو گیڈو ہم لوکل لینگویج میں اس کو بولتے ہیں تو اسے پیڈن ان کے نیچے ہوتا ہے